ہاں جی اسلام علیکم مناظرین میں ہوں رانا سازید جیسے کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس وقت لاکڈون کا شکار ہے اور شہر کے شہر ملک کے ملک جو ہے باندھ ہو چکے ہیں لیکن ایک جو وبا ہے اس نے اب تک پانس لاکھ سے زیادر لوگوں کو جو ہے لپیٹ میں لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بیس ہزار کے قریب جو ہے ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ اس کے متاثرین کی تداب دن بدن بڑھ دی جا رہی ہے اگر اس کے مختلف پہلوں سے بات کرنی جائے تو اس وقت ٹوٹل جو دنیا ہے جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ باندھ ہو چکی ہیں بدقسمتی سے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ ہمارا جو ہے خانہ کعبہ اس کو بھی باندھ کر دیا گیا ہے اس کے پر شنظر مسجد نبی بھی باندھ ہے پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے کہ اب مساجد کو بند کیا جا رہا ہے پنجاب میں بھی چزوی لاکڈون کی وجہ سے جو استماعت ہیں اس کو محدود کر دیا گیا ہے دبکہ سندھ میں جو ہے وہ پبندی لگا دی گیا ہے مساجد میں نماز کے حوالے سے جو ہے کمان جارے گی انہیں تین سے پانچ لوگ نماز ادا کریں اور اس ساری صورتحال سے جو ہے مختلف لوگ مختلف آرائے رکھتے ہیں مختلف جو ہے اپنی رائے کا ازار کر رہے ہیں لیکن صورتحال انتہائی گمدیر ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں کہاں پہ جو ہے ہمارے عمال جو ہے ہمیں یہاں تک لے کے آئے ہیں اس نحص پہ ہم پہنچے ہیں کہ ہم سے جو ہے سجدوں کی توفیق بھی چھین لی گی ہے اللہ کی نراز کی یہاں تک پہنچ گی ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حضور ہم آگے گڑھ رہے ہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم اس موزی مرز سے موزی وبا سے نچات دلائے ہیں تو کچھ اپشن سے کچھ سجیشن تھے وہ میں سامنے رکھنا چاہ رہا تھا مسجد میں نماز کے والد سے کیونکہ دیفنیٹلی پہلے ہمیں نمازوں کے لیے آوازیں آتی رہیں پانچ وقت ہمیں بلائے جاتا رہا لیکن ہم نے دھیان نہیں دیا تو ابھی بھی وقت نہیں گزرا اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا ہمیں انام دیا گیا ہے موقع دیا گیا ہے اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ موت سے پہلے ہمیں ایک دفعہ پھر سے وہ اپنی حقیقی زندگی کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک چانس دیا ہے جس کو ہم سمجھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ موت کے بعد کوئی چانس نہیں ملے گا کوئی نجات کی وہ نہیں آئے گی کوئی گھڑی نہیں آئے گی ابھی ہمارے پاس وقت ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تمام جو ایکسٹرا ہماری جو مصروفیات تھی جن کو ہم مصروفیات کا نام دے کے نماز سے دور ہوتے تھے اسی طرح جو نیکی کے رکاموں سے دور ہوتے تھے وہ ترق ہو چکی ہوئی ہے اور سٹیٹس برینڈ پروٹوکول اور ان چکروں میں ہم پڑے ہوئے تھے آج وہ ساری سیزے بند پڑی ہوئی ہے اللہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے وہی پالے والا ہے رزق وہ دینے والا ہے ہمارا عقیدہ ایمان ہے تو ابھی جو سیزیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس اپشن ہے کہ ہمیں اگر گورنمنٹ کو بھی میں ہی کہنا چاہوں گا اگر اجازت دے تو لورڈ سپیکر کو آن کر دیا جائے تاکہ اور ایک وقت مختص کر دیا جائے پورے ملک میں آسان دی جائے اور لوگ باجزماعت جو ہیں گھروں میں نماز پڑھیں اپنے اہل و ایال کے ساتھ میاں بی بی بچے اور اسی طرح ماں باپ سارے ملک کے ساتھ بندی کر کے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر لورڈ سپیکر کے ذریعے عام جماعت کروائی جائے تو گھروں میں کیا جائے سکتا ہے اسی طرح اگر دوسرا اپشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم ہر وقت سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں پوری دنیا کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں اسی طرح اگر ہم آن لائن نماز کا سسٹم شروع کر لیا جائے کہ اگر سکائپ کے ذریعے اور اسی طرح جو بڑی بڑی مساجد ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس رسائی ممکن ہے وہاں پہ ہمیں آن لائن نمازیں پڑھانی شروع کر دی جائیں تاکہ جو ہے استماعی توبہ استماعی دعا وہ بھی کرا جا سکے یہ بھی سجیشن ہے کہ اس کے اوپر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں لیکن سب سے بریادی چیز یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا احتساب کرنا ہے ہمیں خود یہ سوچنا ہے کہ کہاں پہ گلتیاں ہوئیں اور ہم یہاں اس نہج پہ پہنچے اور یہ تمام جو صورتحال ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کیونکہ حالات ہم نے اسے پیدا کیے ایسی جو ہے صورتحال سے دوچار ہم خود ہوئے اور تو آج ہمارے بس وقت ہے اپنے اہل ویال کے لیے گھر بھر کے لیے تو آج ہم یہ سوچ سکتے ہیں خود احتسابی کا عمل شروع کریں احتساب کریں خود کا جب پیدا ہوئے تھے تب سے لے کے اب تک آپ نے کیا 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 کھویا کیا پایا یہ وقت ہے آپ کو سمجھنے کا سمجھنے کا تو خدا کے لیے اس وقت کو ضائع مت کریں اور اللہ سے رجوع کریں توبہ کریں اور اس وقت کسی کو پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے حکومت کو کرنے دے حکومت کا کام آپ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ سوچ رہے ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اس جو ہے وبا سے اس جو ہے پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے دعا کیجئے اللہ ہم ہم سب کو جو ہے اس موزی